آزام لیکن نظری پروگرام آج پاکستان کے ساتھ آج جے سپین چلیں گے ہمارے بہت پیارے دوست وہاں پہ ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجودہ صورتحال تو سب کو نظر آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کیا کوئی تبدیلی نظر آ رہی پاکستان میں اسلام علیکم سار وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات مبارک بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے دی الحمدلللہ اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسے اللہ کے فضل آپ کے تواصل سے تمام عالم اسلام کو اور بالکس اس پاکستانیوں کو اور اوہرسیس پاکستانیوں کو عید ملہ دل نبی مبارک ہو بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتوں سے مستفید فرمائے بہت شکریہ میں مبارک بھائی آپ سے میرا ابھی تین ماہ میں ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا میں اپنے سننے والوں کو ایک بات یہ بہت وزاد سے بتانا جاتا ہوں کہ مبارک بھائی کے چینل کی خصوصیت اور سب سے بڑی ان کی ٹرانسپیرٹسٹی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروگرام بنا کے یا پلان کر کے نہیں آپ کے سامنے رکھا جاتا یہ بہت بڑی بات ہے میں تین ماہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا میرا بھی دل تھا آپ کے پاس آتا آپ سے بات کرتا اپنے جذبات کا اظہار کرتا بڑے حالات اکدم سے چینج ہو رہے تھے رات کچھ ہوتے تھے صبح کچھ ہوتے تھے لیکن میرے اگر ترین پروگرامز جو آپ کے اور میرے ہوئے ہیں اس کو اگر آپ کی ورڈ سے کنیکٹڈ کریں ہم لوگ تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کہیں تھی کہ یارہ نومبر دو آزار پائیس سیچویشن نائنٹی پرسنٹ کلیر ہو چکی ہوگی اور بلکل دیکھیں سٹیپ ٹو سٹیپ آ کے بلکل قریب پہنچ آئی ہے اگر ترین پر کی آج آٹھ نو تاریخ ہے اور ایک ماہ مزید ہے کہ اس کے اندر اس نے تمام چیزیں کلیر ہوں گی اور اس کے بعد پوری دنیا میں سے کبھی یہ آواز نہیں اٹھے گی کہ اب جو پاکستان میں حکومت آئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے پاکستان کیا ہے سریعی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے چیف کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے جی منجمنٹ کا ہاتھ ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا پاکستانی عوام کا ہاتھ ہو جی آپ کے پاس آجا یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کی بولی ابھی تھوڑے دن ابھی بتایا یہ اپنے شیخ رشید صاحب ہی کہہ رہی ہے کہ نومبر میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہے نا وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے تو آپ کو چار ماہ پہلے جو پروگرام بتا سب سے اہم سوال جس پہ آج کا لوگوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے وہ ہے جی جی چیف آف آرمی سٹاف نیا آئے گا یا یہ ہی رہے گا کیونکہ ابھی کہا کہ لوگ چیف آف آرمی سٹاف کے جواب سے مطمئن نہیں ہے میں میں ست کے جاؤ ملین ڈالر کویسٹن پہ ملین ڈالر کویسٹن ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کا جو ہے یوٹیوب چینل ہے لیکن ملین ڈالر کویسٹن کرتا ہے پہ باک ایک ہوسٹ ہے اور اپنے مذبان کو مکمل آزادی کے ساتھ اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے میں صلاحیتوں پر آپ کا مشکور ہوں آپ جیسے چینل ہونا ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہیں جہاں پر آدمی بینہ درک کسی ڈرک کے بینہ اپنی بات اپنے عوام تک رکھ سکے سلام ہے یار بھائی مبارک آپ اور آپ کے سوال کے اوپر ایک بات کا جواب دیتے ہوئے مجھے تو پہلے بھی کبھی کوئی اس بات پر ڈاؤٹ نہیں تھا اور آج اس وقت تو بہت قریب آگیا ہوں تو مجھے یہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ باجوا صاحب جا رہے ہیں اور باجوا صاحب پروگرام کے مطابق جا رہے ہیں یہ اسی پلان کے مطابق جا رہے ہیں جس پلان کے مطابق ان چوروں کو اکٹھا کیا تھاڑے تین سال کا گند کٹھا کرنے کا کام تھا خان کے حوالے تھاڑے تین سال کے بعد انہوں نے پلان پی کیو پر کام کر کے کیسے سارے اس گند کو پھر اکٹھا کر کے حکومت میں لائے اور اب بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے باجوا صاحب آرام سے اپنی جگہ جائیں گے نیا چیف آئے گا چیف کوئی بھی آ جائے ایک میجر کو اٹھا کے آپ چیف بنا دیں کہاں میجر کہاں لیٹینن فور سٹار جرنل لیکن وہ خان کی اور یہ جو ایک پلان بنا ہوئے پاکستان کو اس کے ٹریک پر چلانے کے لیے چلنے کے لیے وہ اسی اس حمد میں جائے گا خان کو اور پاکستانی عوام کو اپنی فوج پر ایمان رکھنا چاہیے ذرا دل کی یہ جو دھڑکنیں پر ترطیب ہوتی ہیں اس کو اللہ کی یاد اسے ترطیب میں واپس لانے کی کوشش کریں میرا ہی اپنی پاکستانی عوام کو پیغام ہے آپ کے چینل سے کھڑے ہو جائیں پیچھے باجوات آپ کے مت سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کی بقاہ کے لیے ہو رہا ہے میں بڑے بڑے چینکروں پر بڑے بڑے چینکروں کے زبان سے ایسے الفاظ دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ پاک آرمی اپنے ملک کے سردوں کی حفاظت کرنے والے لوگ اپنے ملکی سردوں کی ٹکڑے کر دیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سائر شمشات صاحبہ ہیں یا ان کے بعد جن کے نام ہیں جن میں آگا آفظ قرآن بھی شامل ہیں اس وقت ہمارے جیپاپ آرمی سٹاپ کی آنے والی لسٹ میں اللہ کا فضل ہے بلکل سکون ہے میں ابھی بھی ذرا پریشان نہیں ہوں علاق خراب ہوتے ہیں لیکن جو شروع سے جو چیز چلتی آ رہی ہے نو اپریل سے پہلے کی اور نو اپریل سے پہلے ایک دن گزرا تھا تیس مارچ کا مبارک ساہے میں انیس سو سنتالی سے لے کے دو آزار بائس کی آخری تیس مارچ تک جتنی پاکستان کی تیس مارچ کی پریڈ ہوئی ہیں اس کے اوپر جو جو ویلکم جو پریزنٹیشن پاکستان آرمی کے جرنیلز پاکستان آرمی کے جرنیلز کی فیملیز پرگیڈیرز کرنلز میجرز کیپٹنز کی فیملی نے جو پرت پاکستقبال پاکستان کی 74 سارا تاریخ میں تیس مارچ پہ عمران خان صاحب کے لیے کر دیا وہ دیکھتا جیتا جاتا ثبوت تھا کہ کالات کچھ بھی ہو خان ون سگن خان ون سگن آنکھیں جن کی گلی تھی تیس مارچ تھپا لگا دیا تھا آرمی نے تمہ جانے والوں کے لیے بہت کوشتا خان پر سکون کیوں ہے خان کتوں کو اڑیاں کیوں ڈال رہا ہے خان مسکرہ کیوں رہا ہے کوئی اور چیرہ اس وقت پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے ایسا کھلا ہوا چیرہ کوئی دکھائیں نہ مجھے کوئی بھی نہیں ہے یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تعیید شخص کو آصل ہے گریم مارکہ وجہ تقلیقی کارتینات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیروی اس کو اصل ہے الحمدللہ اللہ مجھے سکون ہے اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو آپ بھی سن رہی ہیں ہم بھی سن رہی ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے گا پھر دوسری طرف سے روکا جائے گا پورے اسلام آباد میں بڑے اونچے اونچے کنٹینر لگا دیے گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عوام کی طاقت ہو تو یہ کنٹینر جو لگے ہوئے ان کی کوئی حصیت یا ان کی کوئی ایسی مضبوطی ہے کہ اگر عوام کو روک سکے بھائی خان صاحب کی سیاست جن کو پاکستان کے جو گادری سیاستران کہتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی ان سارے بغل بچوں کو پہلا قائدہ سیاست کا لے کے بغل میں ڈال کے سر جھکا کے خان کی کلاس میں ٹیوشن لینی چاہیے وہ ان کو اس جگہ جان کے نقشے پہ کھلا رہا ہے جہاں پر اس نے کوئی کام ڈالنا ہی نہیں ہے اس کی اصل جنگ کے جو عمرے اس نے سیٹ کی ہیں وہ اتنی راستاری سے اس نے سیٹ کی ہیں کہ اول تو اس کو یہ یہ کال دینی نہیں پڑے گی خان صاحب کوئی نواز شریف ہے خان صاحب کوئی آصف زرداری ہے خان صاحب کوئی بلاول بھٹو ہے خان صاحب کوئی مریم اور شہباز شریف کے سابزادے حمزہ صاحب ہیں جنہوں نے جناب مرچیوں کرنی ہے اور پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرنی ہے خان کا ماری تو پاکستان کے مفادات سے بلکل جڑا ہوا ہے اور خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کیس اکر کرنا پڑ گیا تو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے میری ملک کو جو بندات کے لیے کرنی ہے پانچ سو ایمیل کے پانی کی بودل کا نقصان اپنی قوم کا نہیں کرتا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے نقصان کرائے گا اپنے ملک اور قوم کا کبھی بھی نہیں خان صاحب دکھاتا دائیں مارتا پائیں اور گنتا بھی نہیں اور مسکراتا رکھ اچھا یہ بڑی ایک اہم بات کی کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے لیکن جس پہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے جی بلکل وہ کچھ اور کچھ اور چیز پہ کام کر رہے ہیں اس کی پہلی میں آپ کو آپ نے کہا میں نے کوئی ہوا میں بات کیا نہیں مسلم لیگ نواز گروپ کے جو اس وقت حکومتی اور پنجاب کے عداداران ہیں کوئی پنجاب میں داخل اوپر نہ دکھائے نا کیوں نہیں دکھتے آپ کو آپ کو پنجاب کے جتنے جتنے وہ شہر شرابہ کرنے والے وہ جتنے ایم پی ایم این اے جو کسی وقت وزیر تھے ابھی شہباز کے بیٹے کی حمزہ کی بیٹے حمزہ صاحب کے حکومت کے جتنے وزیر سے دکھائی دے رہے کوئی آپ کو پنجاب میں آئے نا آتے کیوں نہیں کیوں نہیں آتے آج دوسرا دن ہے رانہ صاحب نمبر پلیٹ اور چھنڈے والی گاڑی میں تو نہیں گھوم رہے وجہ کیا بنی ہے وجہ کیا بنی ہے سر ایک بڑی اہم بات کی آپ نے ایک بڑی کہ یہ بارہ تیرہ پارٹی ہیں جب آکے ان کے بندے کوئی بھی آ جاتا چاہے وہ وزیر آزم ہے چاہے وہ وزیر داخلہ ہے یا کوئی بھی ہے جس طرح عمران خان بڑا مطمئن ہوتا ہے بات کرتے وقت چیرہ بلکل تازہ اس میں اوپر کیس بھی کار رہی ہے دوسری طرف یہ ان کے چیروں سے پتا چالا کہ یہ بزدل ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ پریشان حال ہے جی تو آپ سمجھ رہے کہ یہ بارہ تیرہ پارٹیاں بھی مل کر یہ مقابلہ نہیں کر سکے گی دیکھیں مقابلہ تو پاکستان میں ہمیشہ مینجمنٹ سے کیا ہوا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا سیاسی پارٹی سے تو آئی تک مقابلہ ہوا ہی نہیں مبارک بھائی آپ کے سوال کا آپ کا بندہ یہ یہ سوال لیکن حقیقت بھی تو دیکھیں نا آج پاکستان میں لیاقت علی خان شہید کے بات جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں رہ گئی تھی وہ سب ایک طرف کر لیں اور پاکستان کی مینجمنٹ مینجمنٹ میں صرف فوج نہیں آتی سرکار اور بھی بہت سے میک میں بیٹھے ہوئے سیبلین تو ان سب کا ایک گروپ بن گیا تھا اور تمام پارٹیاں ایک گروپ تھیں اس میں سے جو مینجمنٹ سے جیتا تھا وہ آتا تھا اور ابھی تک تو یہ ہوا تھا اب کی طفعہ گیم بدلیے اب جو عوام کے ساتھ ہوگا وہ آنے والا ہے میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو میری تین پروگرام سننے چاہیئے مبارک بھائی مجھ سے سوال نیا کرنے کے لیے میری بات یاد ہو تو میں نے کہا تھا پاکستان کی چورتر سالہ تاریخ کا آخری پارلیمانی الیکشن دو آزار بائیس تیس میں ہوگا اس کے بعد بھول جائیں بھول جائیں صحیح ہے چلے دیکھتے ہیں یہ بتائیے دیکھیں گے آپ آج کال بڑا تماشا انگلینڈ میں لگا ہوا ہے وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوال میں نے کہیوں سے کیا کہ ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ لوگ ہمیں کیسے یاد کر رہے ہیں ہمارے لئے کتنی مشکلات ہیں اور ہمارا باہر نکلنا بڑا مشکل ہوگا ہے دیکھیں ترجیحات کی بات ہے یہاں خان صاحب ہوتے تو ان کی جواب دیتے ہوئے میرے الفاظ کو چھو تو اور ہوتے ہیں تمہید اور ہوتی میں نے کہا نا ترجیحات کی بات ہے ان پارٹیوں کی ترجیحات پاکستان کے تیس کروڑ عوام نہیں بلکہ ان کی ترجیحات غیر ممالک کی وہ حکومتیں اور حکومتی شخصیات اور اعلیٰ عوضاتار ہیں جن کی پیک پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر تو یہ حکومتوں میں آتے ہیں ان کو بزدی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اپنے آقاؤں سے ان کو کوئی جاڑ پلائی جائے عوام تیس کروڑ اگر سم نے ان کے گھر کے آگے آکے ان کو گالیاں دے تو ان کو وہ گالیاں نہیں لگتی کیونکہ یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا ہم کو ہمیں تو ان سے ووٹ چاہیے باقی جائے باڑ میں عزت اور بیستی ان کے لیے صرف ان کے آقاؤں کی طرف سے دی گئی عزت عزت ہے اور ان کی طرف سے کی گئی بیستی بیستی ہے جو کنسیڈر ہی بل ہے تیس کروڑ عوام ان کے لیے کیا کرتی ہے تیزن میٹر یہ ویلیو ہی نہیں کرتے ہمیں ہمیں ویلیو ہی کبھی کی نہیں گئی آج بھی نہیں کرتے اور دیکھیں ابھی آپ میں ایک بات آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں ویسے نہیں آئی مریم بھی بھی ویسے نہیں آئی یا تو آئیں گے تو دونوں آئیں گے نہیں تو ایک بھی نہیں آئے گا باس پس یہ میں آپ کو کلیر کٹ باتا ہوں یہ ابھی ایک مہینے میں کلیر ہو جائے گا یہ بات یہ ہنڈر پرسنٹ بات کنفرم ہوگی مریم اکیلی نہیں آئے گی آئے گی تو جوڑا آئے گا نہیں تو ایک بھی نہیں آئے گا جی یہ بڑی احباد کیلئے آپ نے یہ بڑی زبردست ناظرین بات ہے کہ جب ان کے آقا نراض ہوتے ہیں تو پھر ان کی بیسی ہوتی ہے یہ 23 کروڑ یا 22 کروڑ اوام کی کوئی انصیت نہیں پاکستان سے کیا پاکستانی عوام سے تو ان کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے سوائے ووٹ کے اور وہ بھی انہوں نے لامیے لے سیکھا ہے ڈالیے دے تو انہوں نے سیکھا ہی کبھی نہیں ہے ڈالیے دے یہ کرتے ہیں اپنے آقا کو لام یہ لے آپ پاکستان سے کرتے ہیں پاکستانیوں سے کرتے ہیں اچھا صاحب یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ دوسرے مالک میں ہوتے ہیں جو کہ جو کہ اپنے ملک میں ہونے چاہیے تو حکومت ہم اپنے ملک میں کرنا چاہتے ہیں فیصلے دوسرے ملک میں بیٹھ کے کرنا کرنے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ ٹکٹیں لے کے بھاگتے ہیں بزنس کلاس کی بے شمار پیسہ خرج ہوتا ہے کوئی احساس نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں دوسری طرح مزدور ہے مر رہا ہے بھوک سے یوٹلٹی سٹور کے باہر لینے لگی ہوئی ہیں چینی نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا کوئی ان کے ضمیر کوئی زندہ ہیں یا بلکہ وہ مردہ ہو چکے ہیں ضمیر والا حقیق تو ہے ہی نہیں مبارک بھائی میں آپ کی توچھو اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں جب سے سہلاب آیا پاکستان میں اور اس سہلاب کے جو افیکٹیز ہیں اور جو سہلاب کی وجہ سے باقی رہی سے ہی قصر جو سندھ میں تھی جو پیپرز پارٹی کی پکا تھی جو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ایک آفت میں کیونکہ ٹائم نہیں تھا کہ خان کیلئے جگہ سندھ میں بنانے کا تو اللہ نے وہاں سے بھی سپورٹ کی میں یہ میں اس کو اس نظر سے دیکھا میں نے اس سہلاب کو کہ اللہ رب العزت نے سندھ میں پیپرز پارٹی کو ننگا کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھوں اس طفعہ ان سب کو وہ جو اپی نندن والا قصہ یاد ہے بھائی آپ کو اپی نندن والا وہ جو جو حسن ہیں پاکستان میں یاد یاد جی جی سندھ میں پیپرز پارٹی کے جتنے حکومتی وداداران ہیں ان کے ساتھ جلد یاب دیر یہ واقعہ ہونے والا ہے اپی نندن والا یہ پھانس جائیں گے عوام میں اور عوام ان کی درگت ابھی نندن والی بنائے گی بیٹا پیراشیوٹ تو آج آتھ مرے آگیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور خان صاحب سندھ بھی فتح کرنے جا رہے ہیں that's true that's true میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی منشاعت جب کسی کام کی ہوتی ہے تو وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ آپ دلوں کے دلوں کے حالات اور نظریات بدل دیتا ہے دیکھ لیں نواز شریف کے کر کے اندر سے اگر سچی آنکھیں بند کر کے وہ ذرا نیت کر کے ذرا سوچیں تو انہیں یقین آ جائے گا کہ خان کے علاوہ پاکستان کا کوئی نہیں ہے ہم سیاستانوں میں خان ہی خان نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں یہ تو بالکل آنکھ دوسر فرمایا کہ جہاں بھی دیکھتی ہیں عمران خان آج کا لوان کو نظر آ رہا ہے خان ہی نظر آتا ہے آجا یہ بتائیں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عدالت کہتی ہے جی نانا سناولہ کو گرفتار کرو جی اس کو گرفتار کرنے جاتے دوسری پولیس تعاون نہیں کرتی اور نانا سناولہ وزیر داخلہ ہے اب مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کہتے کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں دوسری طرف یہ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں وہاں جا کے پیش کرتے ہیں رانہ سناولہ جس ڈیزیگنیشن کے ساتھ بیٹھے ہوں اس ڈیزیگنیشن کا بہت احترام بہت حد آخر تک اس کا احترام ہے کیونکہ پاکستان کے داخلی امور کی جتنی سیکیورٹی ہوتی اس کا انچارج سیڈ ہے یہ اس سیڈ کا احترام اپنی جگہ لیکن وہ سیڈ کے لیے ڈیزار بھی نہیں کرتے میں اس سیڈ پہ کیا بات کروں رانہ صاحب کی کیا بات کروں اور عدالت کی بھی کیا بات کروں یہ وہی عدالت نہیں ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم کو ساتھ سال قید سنائی تھی اور اس سے بڑی عدالت تھی چھوٹی عدالت اٹھی ہے اور ابا جی کے حکم کو بچے نے نوجوان کل کے نیائی کوٹ نے اٹھ کے کہایا نہیں ابا جی توڑا فیصل ہے ٹھیک نہیں ہسی سپاس وارڈیو آپس دے دیانے وہ دیکھیں وہ دے دی ہے اب عدالتی امور پہ آج کے دنوں میں جب تک یہ یہ آلات کوئی رخ نہیں اختیار کر لیتے بات کرنی یقین کریں کہ اس کا کوئی سر پہر ہی نہیں ہے ان کا کوئی دینی مانی نہیں ہے عدالتوں کا چھوٹی لوئر سے لے کے اوپر تک کسی کا کوئی دینی مانی ہے کیا کہ کسی کی کوئی کلسیتی ہے کسی کی کوئی رہنمائی ہے کسی کا کوئی سر پہر ہے آپ خود مجھے بتا دیں کوئی ان کی دیسٹینیشن ہے آیا آخر یہ ملک کا ایک عدالتی نظام ہے اس کی کوئی دیسٹینیشن ہے میں تو عوام سے کہتا ہوں تم روٹی کپڑا مگان کی بات کرتے ہو تم بھی انصافی کی بات کرتے ہو تم سارے پہلے تو عدالتی نظام کے لیے گھراؤ کر لو ان کا ان کے گھروں کا گھراؤ کرو اور ان سے پوچھو کچھ نہ کہو ان سے ان کے سامنے گھراؤ جاؤ انہیں بتاؤ خدا کا خوف کرو ہم تمہیں کٹھے ہو کہ مارنے نہیں آئے یہ بتانے آئے اب تو اب تو ظلم کی جو یہ جو ظلم کی رات ہے اس کا خاتمہ کر دو کیونکہ تم اس کے معافظ ہو خدا کا واسطہ ہے کہ تم معافظ ہو اس کے سمجھ جاؤ یہ اتنے عوام کٹھے ہو کہ ہم پاگل تو نہیں ہے پاگل تو نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے آگے تسلک آدمی کھڑو کہ تم خیرد جا کر رہے خدا کا واسطہ ہے عطل اور انصاف کو قائم کرو ورنہ یہ جو آلات تم نے بنا دی ہیں تم تو چاہتے ہی نہیں اپنے احکامات کے ذریعے کہ پاکستان یہ پھگا رہے پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے ٹائم ختم ہو گیا ضرور مبارک بھائی پوش رہے پوش رہے جیتے رہے یہ اینڈ پہ بات کی ناظرین باتیں تو صاحب اچھی تھی مگر جب تک عدل نہیں ہوگا وہ انصاف نہیں ہوگا بنیادی طور پہ آپ کی جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی اوپر جو مرضی کرتے رہے پھر اس کا فائدہ کو یعنی چینل کو سبسکرائب کریں